کچن کی جالی جہاں پہ ہمارے کچن کا پانی جو ہے وہ باہر گٹر میں جاتا ہے اس جالی پہ ہمیں پورڈر ڈالنے سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے کون کون سے ہماری مشکلات ہتم ہوں گی چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسیز ہم کس طریقے سے اپنے گھر سے ہی ویسٹ شدہ چیزوں سے بنا لیتے ہیں بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں عید کے حوالے سے جو ہے جمع ہوا گوشت جو ہے وہ کس طریقے سے ہم اسے فوراں پکانے کے لیے اس قابل بنا سکتے ہیں ویڈیو سکپ کے بنا مکمل واج کیجئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسی آپ کی عید گزری ہے آپ نے کمنٹ باکس میں یہ بات لازمی بتانی ہے سب سے پہلی ٹی پی اے ہے کہ جب ہم فریق سے گوشت نکالتے ہیں نا تو وہ ہمارا بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے جمع ہوا ہوتا ہے فوراں پکانے کے لائف نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین ٹی پی اے ہے کہ گرم پانی میں بھی ڈال کے اگر رکھیں تو جلدی ہو جاتا ہے لیکن ہم گرم پانی میں بالکل بھی نہیں ڈالیں گے ٹھنڈا پانی لیا اس میں ایک نمک کا جو ہے نا چمچ وہ اس میں شامل کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کا جمع ہوا گوشت ہے وہ اس میں رکھ لینا ہے ان دنوں یہ ٹپ بہت زیادہ کام آنے والی ہے کیونکہ ہر بندے نے جب گوشت فریق سے نکالتے ہیں فریق سے نکال کے فوری تو اسے پکایا نہیں جاتا کیونکہ یہ بہت زیادہ برف کی وجہ سے ہارڈ ہو چکا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے اوپر آپ نمک چھڑک دے اور اسے دس منٹ کے لیے ڈھک دے اتنی آسانی کے ساتھ دس پندرہ منٹ کے بعد جو ہے نا یہ آپ کا جتنا زیادہ جمع ہوگا نا اتنی آسانی کے ساتھ آپ کی سارے جو پی سیز ہیں وہ علیدہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ چھوڑی سے کٹنگ کر کے اپنا بنا دیس طریقے سے چاہیں آپ فورا نہیں سے پکا سکتے ہیں ویسے آپ روم ٹمپریچر میں اگر اسے رکھیں گے تو پھر آپ کو کوئی چھ سات گھنٹے رکھنے کے بعد ہی یہ پکانے کے لائک ہوتا ہے تو بہت اچھی ٹیپ ہے ضرور فالو کیجئے گا ضرور آپ نے ٹرائی کرنا اسے نمک جو ہے نا وہ اتنی آسانی کے ساتھ برف کو پگلا دیتا ہے تو ویسے بھی جب فریج میں سے بھی ہم نے برف صاف کرنی ہو نا کہ اگر اس کے اوپر نمک چھڑک دے میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو کہ میری بہت زیادہ پسند کی گئی ہے فریج کی صفائی کے حوالے سے اس میں بھی میں نے نمک کا ہی استعمال کیا ہے نمک جو ہے وہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ برف کو بہت جلدی پگلا دیتا ہے تو بہت سارے فائدے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں سے جو بلڈ والا پانی ہے نا وہ نکال کے تو اس میں تازہ فریش پانی ایک دو بار ڈالنا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کا گوشت پکانے کے بالکل لائک ہے اس کی جو سارے پیسیز ہیں وہ علیدہ ہو چکے ہیں تو آپ اسے فوراں پکا سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ نے انہیں پکانا یہ دیکھیں بہت تیزی کے ساتھ اور بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہمارا گوشت ریڈی ہو چکے پکانے کے لئے جب بھی آپ فریج میں سے گوشت نکالیں تو اسی طریقے کو فالو کیجئے گا بہت ہی کم ٹائم میں جو ہے نا ہمارا گوشت ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کی برف پگلانے کا اس سے زیادہ آسان اور جو ہے نا کوئی طریقہ اور کوئی بھی نہیں ہے امید کرتی ہوں یہ والی میری ٹیپ جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں پیارا سا کمنٹ کرنا ہے آپ نے کہ آپ کو کونسی میری ٹیپ زیادہ اچھی لگی ہے اب گوشت میں نے نکال لیا ہے اور یہ کٹنگ بورڈ پہ جو ہے وہ ایک ہی بندہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ اس کے پیسیز بنا سکتا ہے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ جب ہمارا شیشہ گندہ ہو جاتا ہے اس پہ تھوڑی حراشیں پڑ جاتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے کوئی بھی آپ کو کسی قسم کا لیکوڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چھوٹا سا علو لے لے اور اسے کاٹ کی اس کے چھلکے جو ہے نا وہ شیشے کی اوپر ہی میں رکھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ آپ نے اچھی طرح اس کی صفائی کرنی ہے شیشے کو صاف کرنے کے لیے علو جو ہے نا وہ بہت بہترین ہے اور اتنی کچھ صفائی کے ساتھ یہ شیشہ صاف کرتا ہے اور اتنا نیٹ اور بلکل نئے جیسا ہو جاتا ہے ہر قسم کے جو پانی کے داغ ہیں اور حراشیں پڑی ہوتی ہیں جو مٹی اور ڈسٹ کے داغ ہوتے ہیں نا وہ علو کے چھلکے سے مکمل اور تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ صاف ہو جاتے ہیں اب انہی چھلکوں کے ساتھ میں آپ کو سامنے بلکل صاف کر کے دکھاؤں گی کہ کتنی یہ نیٹلی صاف ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ جو ہے نا یہ چمک کیا ہے شیشہ صاف کرنے کے لئے بہت ساری ٹپس اور ٹریکس ہیں لیکن یہ والی جو ہے نا سب سے زیادہ ہائیلی رکمینڈیڈ ہے کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ علو بھی ہر وقت گھر میں ویلیبل ہوتا ہے تو علو کے چھلکے کے ساتھ جس طرح تیزی کے ساتھ ہم یہ صاف کر لیتے ہیں نا یہ کسی اور پرادکٹ کے ساتھ اس طریقے سے صاف نہیں ہوتا اگر آپ کو کیمیکل لگائیں پیسٹ لگائیں تو پھر بھی جو ہے نا یہ سب سے زیادہ آسان اور سیف طریقہ ہے شیشہ صاف کرنے کا چھلکے جو ہے نا اچھی طرح انہیں رب کرنے کے بعد تو کسی صاف کپڑے کے ساتھ اسے اچھی طرح جو ہے نا وہ صاف کر لیں اس کے بعد جو اس کے فریم ہے وہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ علو کے چھلکے کی مدد سے ہی صاف ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی کیلے کا چھلکے ہے نا تو یہ جو فریم ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ اور اچھی طریقے سے جو انہیں صاف ہو جائے گا میں نے علو کے چھلکے سے ہی وہ بھی صاف کی ہے اور فریم جو ہے نا وہ اس کا چمک کی ہے اب میں نے اس کی جگہ بدلی ہے تو میں یہاں پہ لگا رہی ہوں تو دیکھیں کتنا ماشاءاللہ چمک رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ لگا ہوا نیکسٹ آئیڈیے کی طرف چلتے ہیں اس طرح کی جو ویکسین والی ہوتی ہیں نا حالی بوتلیں تو انہیں ہم پھینک دیتے ہیں انہیں بلکل بھی نہیں پھینکے ان کا جو ہے نا اوپر میں نے ریپر اتار لیا اور اس کے بعد اس کا ایک خوبصورت سا پیارا سا جو ہے نا ہم ڈیکوریشن پیس ریڈی کریں گے کیونکہ یہ تو عام گھروں میں ہوتی ہی ہے میڈیسن میں یوز ہوتی ہے ویکسین اگر گھر میں آئی ہے تو آپ بلکل بھی آئندہ اس کی بوتل اس طریقے سے استعمال میں لے آئیں گے آپ نے بلکل بھی پھینکنی نہیں ہے کوئی بھی کلر لے کے نا تو آپ اس برش کی مدد سے اس کی اوپر لگا لے اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے نا تو آپ جو کوئی بھی چھوٹا سا فوم کا ٹکڑا ہے یا کوئی کپڑے کا ٹکڑا چھوٹا سا تو اس سے ایک بنا کے نا ٹول تو آپ اس کے ساتھ بھی جو ہے نا کلر کر سکتے ہیں یہ چھوٹی ساری بوٹل جو کہ عمومن پھینکی ہی جاتی ہے کھوڑے میں لیکن میں نے اسے کھوڑے میں نہیں پھینکا میں نے اس سے ایک خوبصورت پیارا سا چھوٹا سا منہ سانہ دیکوریشن پیس ریڈی کی ہے اور آپ جب بن گیا تو آپ خود کہیں گے کہ کتنا ما شاء اللہ پیارا اور کتنا زبردست بنا ہے اچھی طرح اس کے اوپر کلر کرنا ہے اور اسے مزید دیکوریٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر کچھ اور بھی اپلائی کرنا ہے پرمننٹ مارکر لے کے تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول بنانے پھر بعد میں اس پھولوں کے اندر جو ہے نا وہ بھی آپ نے کچھ اور بھی لگانا ہے تاکہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ انہینس ہو اور زیادہ جو ہے نا آپ کا دیکوریشن پیس بہت پیارا لگے جہاں پہ بھی آپ اسے رکھیں گے وہ جگہ بھی پیاری لگے گی جہاں پہ آپ یہ چھوٹا سا اپنا دیکوریشن پیس رکھیں گے امید کرتی ہوں میری یہ والی ٹپ بھی آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لازمی آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کونسی والی ٹپ اچھی لگی ہے پہل آئیکن کو پریس کر لیں گے تو ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا ہمارا کلر جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور ہمارا پیارا سا جو ہے نا ڈیکوریشن پیس ریڈی ہو چکا ہے جتنا یہ منہ سا ہوت تھا ویسے ہی اس پہ پیارا سا ایک ہم نے پودا ڈال دیا ہے ہمارا بہت پیارا سا جو ہے نا ڈیکوریشن پیس ریڈی ہو گیا اب میں اسے فریج پہ لگاؤں گی اس کے پیچھے جو ہے نا مکنا تیس لگا کے تو میں اسے فریج پہ لگا رہی ہوں کیونکہ فریج پہ پہلے بھی کافی ساری جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا خوبصورتی کے لیے لگائی ہوئی ہیں ان دنوں گرمیاں چال رہی ہیں تو واشنگ مشین کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کپڑے ہمارے بہت گندے ہوتے ہیں پسینے والے بدبو والے تو وہ جو ہیں انہوں کا یہ میں کیسی آپ کو ٹپ بتانے لگی ہوں کہ آپ کے کپڑے بہت تیزی کے ساتھ صاف ہوں گے آپ کو بلکل بھی بریش نہیں لگانا پڑے گا تو یہ میں ایک چمچ اس میں ایک پورڈر ڈال رہی ہوں اس چمچ میں کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اچھی طرح جب سرف ڈال لینے ہے تو اس کے بعد ہاف چمچ یہ آپ نے نمک لے لینا ہے ہاف چمچ میٹھا سوڈا لے لینا ہے یہ دونوں جو ہے نا ایک چمچ بن گیا یہ میں نے مشین میں ڈال دیا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو کپڑے ہیں نا میل کچیل ان کا بہت آسانی کے ساتھ نکل جائے گا کالر جو ہے نا اگر میں اس طریقے سے دھوں تو مجھے کالروں پہ یا پانچوں پہ کوہنیوں پہ جو بچوں کے کپڑے ہیں مجھے بریش لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نیکسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ اس طرح کے جو انڈر گارمنٹس ہیں نا انہیں آپ شدید دھوپ میں سکھائیں انہیں آپ بلکل بھی سپینر سے نکال کے تو چھاؤں میں نہیں ڈالیں انہیں آپ نے تیز دھوپ میں ڈالنا ہے انڈر گارمنٹس کو کیونکہ ان میں بہت سارے جرمز ہوتے ہیں بٹیریا ہوتے ہیں اور ان کی صفائی کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں شدید دھوپ میں ڈالیں تو بہت یہ اچھی جو اینہ بات ہے اگر آپ دھوپ میں ڈالتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں تو پھر آپ نے آئندہ ڈالنا ہے آپ کے جو برینڈڈ کپڑے ہوتے ہیں نا لان کے تو انہیں اگر آپ سپینر سے نکال کے دھوپ میں ڈال دیتے ہیں تو ان کا بہت جلدی رنگ ہراب ہو جائے گا چاہے جتنا بھی قیمتی سوٹ ہے تو اس کے لئے ٹی پی اے ہے کہ آپ جب سپینر سے نکالیں تو انہیں چھاؤں میں ڈالیں ہرگز دھوپ میں نہیں ڈالیں تو چھاؤں میں ڈالیں گے تو ان کا جو کلر ہے وہ دیر تک رہے گا کلر بالکل بھی حراب نہیں ہوگا تو بہترین ٹی پی اے ہے کہ انہیں چھاؤں میں سپائیں کیونکہ یہ لان کے کپڑے بہت نازک ہوتے ہیں اور بہت جلدی جو ہے نا ان کا کلر حراب ہوتا ہے اگر آپ اسے دھوپ میں ڈالیں گے تو نیکسٹ آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں گھر میں چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے نا نیل پالش کئی بار ڈرائے ہو جاتی ہے جو ہمارے کسی کام کی نہیں آتی ہے اور ہم اسے کھوڑے میں پھینک دیتے ہیں تو آج کے بعد آپ نیل پالش جو ڈرائے ہو چکی ہیں انہیں کھوڑے میں نہیں پھینکیں گے جس طریقے سے میں نے پیچھے آپ کو ویکسین سے بنا کے وہ حالی بوتل سے ڈیکوریشن پیس دکھایا ہے نا اسی طریقے سے آپ نیل پالش جتنی بھی ڈرائے ہوتی ہیں ان میں آپ کوئی نہ کوئی پھول ڈال کے تو انہیں رکھ لیں تو وہ اتنی کوئی پیاری لگیں گی یہ میرے پاس کچھ فلارز پڑے تھے جو کہ کلے سے بنے ہوئے ہیں تو میں وہ اس میں ڈال کے رکھ رہی ہوں جو کہ بہت ہی اچھی اور پیارے لگ رہے ہیں اس طریقے سے یہ ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس ریڈی ہو جاتا ہے اور ہماری جو چھوٹی موٹی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ ہم اس طرح کے پیس رکھ دیں تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں کوئی بھی پھول کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے نا تو آپ اس طریقے سے نیل پالش مختلف جو کلر کی ہوتی ہیں جو ڈرائے ہو جاتی ہیں ان میں آپ اس طریقے سے ڈال کے رکھ دیں تو وہ بہت پیاری لگتی ہیں اور ایک ویسٹ چھوٹا چیز جو ہوتی ہے جو آپ نے کھوڑے میں بھینکنی ہوتی ہے اس سے ہمارا ایک خوبصورت سا پیارا سا ڈیکوریشن پیس ریڈی ہو جاتا ہے دیکھیں اچھا لگ رہا ہے نا یہ میں نے صدقہ باکس کے اوپر رکھ دیا ہے تو یہاں پھر آپ یہ باقی نیل پالش کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں بہت پیارا لگ رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سے سیکھنے کو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے جو ہماری ضائع ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہم بہت سی اچھی چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں اب یہ میری بہت خاصل خاص ٹپ ہے کہ بکرہ عید کے بعد جو ہم گوشت دوتے ہیں تو اس کا جو خون ہے بہت سارا جو اس کی سمیل ہوتی ہے وہ نالیوں میں رہ جاتی ہے اس سے جو کاکروچ بنتی ہیں کھلے بنتی ہیں اور انہوں نے ہمارے کچن میں ہی ناچنا ہوتے آکے تو ان سے چھٹکارے کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک چمچ بھر کے میٹھا سوڈا لے لے اور ایک چمچ جو ہے نا وہ سرف کا ڈالنے اس میں سرف میٹھا سوڈا اور نمک تینوں چیزیں جو ہے نا وہ اچھی طرح آپ نے حل کر لینے ہیں میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور میٹھا سوڈا ڈالا ہے ابھی سرف میں آپ کے سامنے ڈالنے لگی ہوں اس میں انہیں اچھی طرح اپلائی کرنا ہے آپ نے اس جگہ پہ جہاں سے آپ کے کچن کا پانی جاتا ہے واشروم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ہم گوشت نہیں دھوتے ہیں کچن میں ہم گوشت دھوتے ہیں وہ بلڈ والا جو ہے نا جس جالی میں سے وہ جاتا ہے پانی اس میں آپ نے جو ہے نا اس پورڈر کو اچھی طرح ڈالنا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو خون کی سمیل نہیں آئے گی دوسرا کیڑے مکوڑے دور بھاگیں گے اس سے اور اس کے بعد یہ ایک آکروچ جو ہیں وہ اس کے علاوہ جو باقی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کی افضائش نہیں ہوگی وہ آپ کی جو سیورج کے رستے ہی آپ کے گھر سے بہت دور چلے جائیں گے اور دوسرا سمیل سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا اس طرح سے آپ نے اچھی طرح اس کی اوپر پورڈر ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ پانی سے اچھی طرح دھولے تو یہ جو پورڈر ہے اوپر سے بھی آپ کی سمیل کو ختم کرے گا اور اندر جا کے یہ نالیوں میں بھی جو ہے نا وہ کیڑوں مکوڑوں اور کاکروچز سے آپ کو جو ہے نا وہ چھٹکارہ دے گا کیونکہ میٹھا سوڈا جو ہے نا وہ اس طرح کے کاکروچ اور کیڑے مکوڑوں کا مکمل خاتمہ کرتا ہے تو بہت اچھی ٹیپ ہے لازمی کیجئے گا کیونکہ گوشت تو ہر گھر میں دلتا ہی ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک میں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ